عبدالوارد بھائی آج آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے دیکھنے والوں کو تو پتا ہی نہیں اور کیا آپ کا جرنی بیسیکلی کیا تھا میں کچھ ڈریکٹ سوال بھی آپ سے پوچھنے جانگا مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب آپ کرسچینٹی کو فالو کیا کرتے تھے آپ مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اسلام کا کیا تصور تھا آپ کے ذریعے میں کہ کرسچینٹی میں جتنا وقت بھی گزرا وہ اس میں ایک ایفرڈ شامل حال رہی پوری زندگی یعنی بائیس سال میں میں نے کمپیرٹیو یعنی بالکل نیوٹرل ہو گیا کمپیرٹیو میں چلا گیا لیکن بائیس سال تک میں ہمیشہ ایک اچھا مسیحی بننے کی جدو جہد میں رہا اور ایک اچھا مسیحی بن کے میں نے زندگی بسر کی مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے جو ہمیں بتایا جاتا تھا سمجھایا جاتا تھا سکھایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں جو ایک خود ساختہ دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماذا اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اگر ان کے ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو ہلاک فرمائے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے نوجوان تھے درواز فائف میمبر ٹیم پانچ لوگوں کا گروہ تھا وہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ فقر و فاقہ تھا جس طرح ان کی زندگی سے جو ہے وہ امیجنائز کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پلان کیا کہ ہم ایک نئے مذہب کی نئے دین کی بنیاد رکھیں گے جبکہ وہاں پہ دینِ ابراہیم تو موجود تھا لیکن انہوں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کی اس کے ساتھ جو لوگ تھے ابو بکر صدیق تھے علی رضی اللہ تعالی ورکہ بن نوفل خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آہب صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے غور و فکر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غارہ ہیرہ میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کیا ہونے چاہیے کیا نہیں ورکہ بن نوفل تراز زبور انجیل سے چیزیں نکال کے ان کو دیا کرتے تھے ابو بکر صدیق اسفار کیا کرتے تھے اور جو وہاں کی علاقائی کہانیاں جو ہوتی تھیں ان کو لاتے اور اس میں ایڈ اون کرتے رہتے تو کرتے کرتے انہوں نے ایک بک کمپائل کی اس کا نام انہوں نے رکھا کرانے وہ کہا کہ اس کے بعد انہوں نے دیگر ممالک کے اوپر حملے کرنے شروع کر دی اور وہاں سے جو لوٹ مار کا مال ہوتا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے زور اور جبر کے ساتھ لوگوں کو اسلام قبول کروایا ان کی ممالک اور ان کی عملہ کے اوپر کابض ہوئے اور کہا کہ یہ دین اسلام ہے اب ہمیں بالکل بچپن میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں پینٹریٹ کی جاتی تھیں ٹیکنیکل ہمیں بتایا جاتا تھا پڑھایا جاتا تھا سکھایا جاتا تھا سنڈے سکول ہوتا ہے آپ کا اللہ کے ساتھ خدا کے ساتھ ایک کنیکشن ڈویلو کرنے کے لیے اور اس سنڈے سکول میں ہمیں یہ ساری چیزیں اب آپ تصور کیجئے یعنی اپنا دین نہیں پڑھایا جاتا تھا اور اس کی دو وجوہات تھیں جو ہمیں اسلام کے اگینسٹ پڑھایا جاتا تھا یا انٹی اسلام جو ہمیں چیزیں بتایا جاتے تھے اس کی دو وجوہاتیں ایک تو یہ کبھی جو ہے وہ یعنی ان کو پورا کانفیڈنس ہو کہ ہمارا ریلیجن ایک سچا اور ٹرور ریلیجن ہے اور دوسرا یہ کہ کبھی یہ اپنے مذہب سے نالائکی کا مظاہرہ کریں اور اس سے اگر بازن ہو بھی جائیں تو اسلام نہیں قبول کریں ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے تو آپ سوچئے کہ ایک بچپن میں ہم اپنی چائلڈ ہورڈ سے یہ بات سنتے آئے اور ٹین ایج تک پہنچے تو وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا اس کے ذہن میں ایک کھچڑی پکی ہوگا ایک کیا کانسیپٹ ہوگا اس کے اوپر پکتانیس خوز ہی بات جی 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 اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا میں سمجھتا ہوں آج آپ کے توسط سے میں اپنے جو ہے وہ آڈینس کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جلتی کے اوپر تیل کس نے ڈالا ہم مسلمانوں نے خود مثلا اگر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی اسلام جو ہے وہ خود ساختہ ہے ان کی کتاب جو ہے وہ خود لکھی گئی ہے ان کے اقاعد و نظریات اور ان کی تعلیمات اور جو ان کے معاملات ہیں یہ سارا ایسے ہے اور زور زبردستی کا دین ہے تو اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اس کی ایگزیمپلز کیا دیں ہم نے دیکھا علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے مزار کے بالکل پیچھے ہم ہماری رہائش دیں وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ڈول کی تھا پہ نوجوان مائے بہنیں بیٹیاں دھمالے ڈال رہی ہیں جب ہم دیکھتے کہ this is the Islam اور ہم نے سوچا کہ ایک غریب کی بیٹی تو جو ہے وہ صاف پانی سے بھی محروم ہے لیکن درباروں کو اور مزاروں کو جو ہے وہ غلابِ عرق کے ساتھ جو ہے وہ غسل دیا جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ this is the Islam ایک غریب کی بچی کے اوپر جو ہے وہ سر کے اوپر چادر نہیں ہے پہننے کے لیے لباز نہیں ہے لیکن محمل کی چادرِ مزارات کے اوپر چڑھائی جا رہی ہیں جتنا ننگا گندہ اور برہنہ قسم کا شخص ہے وہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے اور ان کے سامنے برکے والی اور جو ہے وہ مسلم خواتین جب دوزانوں ہو کے اور ان کا گندہ مندہ کھانا بطورِ تبرک جو ہے وہ حاصل کرنا ان کے لیے سعادت ہوتی تھی تو ہم سم ہم کہتے تھے کہ this is the Islam تو ہم نے اصل میں جب یہ سارے مناظر دیکھے تو ہمیں یقین ہوگا کہ یہ Islam تو واقعی جو ہے یہ بھی کوئی دین ہو سکتا ہے اور جتنا ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے شاید کم بتایا ہے تو اصل اور ہوا کیا جن لوگوں نے Islam بتانا تھا جن لوگوں نے Islam ہم تک پہنچانا تھا یعنی جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہمیں قرآن مزید پڑھاتے وہ تو خود جو ہے وہ اپنا قرآن سے دور ہو گئے جن لوگوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی وہ تو خود عزتوں کے لٹیرے بن گئے جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ تو خود رہزن بن گئے جنہوں نے آزانیں دینی تھی وہ تو خود جو ہے وہ سنگر بن گئے تو ہم تک اسلام کی انہوں نے پہنچانا تھا آپ دیکھئے کہ سکول کالیج یونیورسٹیوں کی حالت کیا ہے اکوال کہتے ہیں کہ گلہ تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے طرح صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ ہمیں ایسی جو ہے وہ کلاسز جو اسلامی یاد پڑھاتی تھی اور بعد میں وہ میوزک کلاس بھی ہمیں پڑھاتی تھی تو وڈیز دیز یا اب آپ مجھے بتائیے کہ میرے ذہن میں اسلام کے بارے میں ایک بوندہ جو ہے وہ کونسیپٹ و تصور نہ ہوتا تو علی شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ میں نے اپنی ان نگاہوں سے اپنی نیکڈ آئے کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کا مطالعہ کیا اور اگر میں اس سوسائیٹی پہ رہتا اپنے معاشرے پہ رہتا تو واللہ میں تو آج تک اس کفر کی دلدل میں ہوتا تو قرآن میں میں نے توہم یاد پڑھتا ہے کوئی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان فتنہ نہ بن جائیں کافروں کے لئے کہ جب ہم اپنی پریکٹسز ہماری ایسی ہیں مثال کے طور پہ آپ جو چرچ میں پڑھ رہے ہیں اسلام کے بارے میں اسلام کا جو انٹرڈیکشن لے رہے ہیں آپ اس کی اگزیمپل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں معاشرہ اس کو سیکنڈ کر رہا ہے معاشرہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے بسکلی تو یہ تو میں سمجھتا ہوں out of all of this flood of گمراہی آپ کا by any chance جس کو میں chance کہہ رہا ہوں اصل میں chance تو نہیں ہے اس میں سے نکل کر مطالعہ کرنا اور دین کی طرف آنا یہ یہ میرے اللہ کا فضل ہی ہو ہے اللہ کا بہت پاکستان میں آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کسی قوم کی آپ نے ethical moral values اخلاق دیکھتے ہیں تو آپ ان کا driving style دیکھ لیں وہ جب پاکستان میں آتا ہے اور گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھتا ہے یار جو ہم نے سنا تھا وہ بات ٹھیک ہے کوئی شخص کسی شادی بھی چلا جائے مسلمانوں کے ہاتھ وہ سیکنڈ کر رہی ہوتی ہیں وہ برددار خواتین اور modest لوگ ہیں جب وہ دیکھتا ہے free mixing ہے ناش گانا ہے اور کیسے ویڈیوز کو وائرل کیا جا رہا ہے وہ ہی جو ویسٹ میں وہ دیکھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ پھر واقعی میں ان کا نا جو trust ہے نا اپنی teaching پہ وہ develop انہوں شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی میں میں جب کہتا ہے ہم اکثر کہتے ہوتا ہے اسلام is the best product but we muslims are the worst sellers ہمیں اسلام کو presenting کرنا کبھی نہیں آیا تو پھر آپ کو کیسے چیز نے trigger کیا کہ آپ پڑھیں یعنی اتنا ایک عجیب سا دین جو کہ آپ کے ذہن میں پیش کیا گیا بلکہ تھوڑا سنہ مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ خدا کا تصور کیا تھا آپ کے ذہن میں آپ نے کہا نا بائیس سال تک آپ بڑے practicing christian رہے تو خدا کا کیا تصور تھا ہمارے یہاں جو خدا کا تصور ہے وہ jesus is the god یعنی ہم نے یعنی بائیس سال تک میں نے imagine کیا تھا خدا کو کہ خدا کیسا ہوتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں جو ایک اس کی imagination تھی وہ یہ تھی کہ خدا پیدا بھی ہوتا ہے وہ اس کی جو ہے وہ treatment بھی ہوتا ہے like خطنہ وغیرہ اور جو ہے خدا کو بھوک بھی لگتی ہے خدا جو ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہے خدا کو گالیاں اور تماشے بھی مارے جاتے ہیں اس کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں اس کو سلیپ کے اوپر بھی جو ہے وہ crucified کر دیا جاتا ہے تو ہم نے تو یہ imagine کیا ہوا تھا کیوں کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بیٹا actually jesus is the god تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہم نے بچمن میں ان کو پڑا بھی imagineize بھی کیا ان کی ان کی movies بھی ہم نے دیکھی تو ہمارے ذہنوں میں تو خدا کا concept بہت clear تھا کہ jesus is the god لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی نے شعور کی نگاہ کھولی اور شعوری طور پہ میں نے کہا کہ how is this possible کہ jesus is the god اور اس کے بعد جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ مسیح علیہ السلام تو خود کہہ رہے ہیں کہ there is no god but اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح آپ یقین کیجئے کہ جس طرح ہمارا کلمہ ہے اسلام کا بلکل ایسے ہی مسیح علیہ السلام سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اے استار تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداون تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل اپنے پوری جان اپنی پوری طاقت اور اپنے پوری اکل کے ساتھ محبت رکھ اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی معنی محبت رکھ اب تصور کیجئے اب میں نے کہا کہ اگر جیزس گارڈ ہے تو جیزس کس گارڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ دیکھو where are you going کیا کرنے جا رہے ہو یہ کیا بکواس ہے کہ کبھی تم جو ہے وہ گیتہ اٹھا لاتے ہو کبھی رامائن اٹھا لاتے ہو کبھی بودعظم کو اٹھا لاتے ہو کبھی سکھ عظم کی کتابیں اٹھا لاتے ہو اور اب تم قرآن مجید اٹھا کے لئے میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ جو مجھے کہتے ہیں کہ جیزس ڈا گارڈ how is possible کہ جیزس ڈا گارڈ مسیح علیہ السلام خود جو ہے وہ جب ان کو سلی پر چڑھایا جاتا ہے according to بائبل تو مسیح علیہ السلام کہتے ہیں یہ عبرانی کے الفاظ ہیں اے خدا اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا تب مجھے فرس ٹائم ریالائز ہوا تھا کہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کوئی اور ہستی ہے کوئی اور ذات ہے کہ جس کو مسیح علیہ السلام بھی پکار رہے ہیں ہمیں بتایا جاتا کہ مسیح علیہ السلام خدا ہے لیکن مسیح علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ وہ سجدے میں گرتا ہے اور خداون سے گڑ گڑا آ کے دعا کرتا ہے کہ اے خدا اگر مجھ سے یہ موت کا پیالہ ٹل سکتا ہے تو ٹال دیجئے تو مجھے تب ریالائز ہوا کہ نہیں خدا کوئی اور ہے مسیح علیہ السلام نہیں ہے اکاؤڈنگ ٹو بائبل جب مسیح علیہ السلام کو موت آ جاتی ہے وہ تین دن قبر میں رہتے ہیں اور تین دن کے بعد وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں تب مجھے ریالائز ہوا کہ نہیں مسیح علیہ السلام خدا نہیں ہے وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مسیح علیہ السلام کو مارا بھی اور زندہ بھی کیا اکاؤڈنگ ٹو بائبل لیکن بعد میں تو اسلام نے تو پھر کھول کھول کے جو ہے وہ باتیں بتائیں کہ الحمدللہ یہ ایک بالکل stupid concept ہے کہ جو عیسائیوں نے ہمیں دیا اور ہم بائیس سال تک ایک عجیب اپنے ذہن میں ایک تصور خدا کا بٹھا کر رکھیں یہ جو تصور لے کے آپ اور سارے لوگ بیٹھے رہے اور ابھی بھی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ out of sincerity ہے کہ وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے اکل کے کم ہونے کی وجہ سے یا کسی قسم کی انا کا مسئلہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے blind faith ہے ولہ ہے میں کئی ایسے لوگوں کو جب بھی آپ قرآن کو کھولیں تو قرآن بڑی حکمت اور دانائی سے بات کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے زندہ قرآن دیکھو حکمت اور دانائی کی طرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور ایسی بات کرنا والمعزت الحسنہ معزہ ایک ایسی بات کو کہتے ہیں جو دل کو نرم کر دیتی تو اللہ سبحانہ وتعالی تو میں نے جتنے لوگوں کو بھی یہ لیوئے اسلام کی طرف بلائیا اللہ کا تعرف کروایا اور ان سے میں نے پوچھا کہ کیا مسیح میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے زیادہ اچھا سچا پکا مسیح کا ماننے والا ہوں مسیحیوں کو کہتا ہوں وہ کہتے ہیں وہ کیسے تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ مسیح کو ویسے نہیں مانتے یا اس کی ویسی نہیں مانتے جیسے میں مانتا ہوں کیونکہ مسیح مسیح کے علیہ السلام کی تعلیمات ہم مانرے ہیں ہم ان کا اترام کرتے ہیں ہم ان کا اکرام کرتے ہیں ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ہم ان کی جو ہے وہ عزت اور ناموس کے اوپر جو ہے وہ پہرہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے مسیح علیہ السلام کے فالوورز ہم ہیں اور ہم صرف مسیح علیہ السلام کے نہیں اور آلzahl تمام انبیاء علیہ السلام کو ہم اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں ابھی حال ہی میں کرسمس ہے کرسمس کے اوپر بھی میں نے یہی کہا کسی صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ اس بات کو کیوں اپریشیٹ نہیں کرتے کہ آج کی شام مسیح علیہ السلام کے نام ہم نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر لمحہ ہر لحظہ ہر دن ہر ہفتہ ہر مہینہ ہر سال پوری زندگی انبیاء علیہ السلام کے نام ہے ہماری تو وہ عبادت ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کے اوپر درود اسلام بیجا جاتا ہے جب ان کو فالو کیا جاتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے اچھا مسیح علیہ السلام کا فالو ہوں اور جب ان کو بتایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے تو الحمدلہ آج تک دو ہزار لوگوں کو اگر میں مسلمان کر سکا ہوں تو وہ یہی وجہ تھی کہ ہم نے ان کو لوجک سے بتایا سمجھایا اور جب تک یہ بلائنٹ فیتھ ہے تب تک ہماری زلت اور رسوائی سے نکلنے کا کوئی سکتا ہے اس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں حضرت مریب نے خیال رکھا اور گوڑ تو ہر چیز پر یعنی کسی جیز پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے گوڑ کا بچپن ہو کیسے سکتا ہے بچپن کیسے سکتا ہے گوڑ کسی کی ورشپ نہیں کر سکتا بالکل یعنی ایسا ایسا خدا خدا کے امام رابغل افثانی رحمت اللہ علیہ نے جو خدا کی اللہ کی تعریف یا رب میں تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسی ہستی ہوتی ہے جس کی عبادت کی جائے تو جو خدا کسی کی عبادت اس کا مطلب ہے کہ خدا نہیں ہے اور وہ کیسے جہے جسے غصہ آ رہا ہے جس پر تماشہ مارا جا رہا ہے یعنی اتنا ڈیپینڈنٹ گوڈ کپڑے اتار لی گئے اور ان کا یہ بلیف ہے کہ گوڈ وہ سلاپ گوڈ وہ ان کے کپڑے اتارے گئے ان کے موہ کے اوپر تھوکا گیا ان کو تماشہ مارے گئے ہم بلیف کرتے ہیں کہ کرسفائی نہیں کیا گیا وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا سَرَبُوْهُ وَلَاكِن وہ تو قرآن کرسیانز تو بلیف کرتے ہیں کہ ان کو سولی بچٹھایا گیا اور ان کو قتل کیا گیا اور پھر وہ قبل میں تین دن رہا لیکن تو ہاں یہاں جو پاکستانی کرسیانز ہیں کیا ان کا وہ ٹرینٹی والا کونسپٹ ہے یا نہیں ہے کیا وہ تین قداؤں پر کرتے ہیں بلکل وہ تسلیث فیال توحید اور توحید فیال تسلیث یہ ایک فلسفہ ہے اور بکوز کہ میں مختلف انسٹیٹوٹس میں پڑھاتا ہوں کمپیرٹیف تو لوگ پوچھتے ہیں سر آپ ہمیں ٹرینٹی کو کسی طرح سمجھا سکتے ہیں تو میں سکتے ہیں بیٹا میں اگر سہود سمجھ گیا ہوتا تو میں اس کو چھوڑتا یعنی آپ اسی کو چھوڑتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو کلیریٹی نہیں ہوتی یعنی ایک ہیں اور ایک تین ہے اور یہ ممکن نہیں ہے یہ کیسے ہو سیتا ہے یعنی سبحان اللہ یہ ایک ریکھ میرے خیال تھے ابھی کرسیمس بھی آ رہی ہے آپ کا کرسیمس کے بارے میں کیا تصور تھا کیا آپ واقعی سمجھتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بیدائش کا دن ہے کیا یہی تصور تھا کہ نعوذباللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں جو کہ پچیس دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں آپ لوگوں کا کیا تصور مزے کی بات بتائے کیا ہے مزے کی بات یہ ہے تو تب بھی ہمیں یہ بحث سننے کو ملتی تھی کہ مسیح علیہ السلام پچیس دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں آرمینی آکارڈنگ ٹو آرمینی اکلیسی چھ دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں اور ایک اور کلیسیا ہے وہ اس کو انیس جنوری کو مناتی ہیں ایک تین اختلاف یہ چونکہ دنیا میں سب سے بڑا جو سکول آف تھارٹ ہے وہ کیتلک کا ہے اور کیتلک اس کو پچیس دسمبر کو مناتا ہے اس لئے یہ معروف ہے شہزاد تحسین گل صاحب ہیں کرسچن سکولر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی پدائش کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور یہ پیگانیزم ہے یعنی یہ ایک پیگانیزم ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اگر آپ ان کی کتاب اٹھائیں کاموسل کتاب ان کی مذہبی یعنی کتاب ہے سہولت کے لئے سپورٹیو تو اس میں لکھا ہے کہ یہ شروع شروع میں سیچر نلیہ ایک بے تھا جو جشن زہل کے نام سے منایا جاتا تھا اور یہ ایک بودھ تھا اور چونکہ روم میں جب کرسچن گئے دعوت و تبلیغ کے لئے تو انہوں نے رومنز کو کرسچنائز کرنے کے چکر میں کرسچینٹی کو رومنائز کر دیا اور ان کے کئی ایسے تہوار اڈاپٹ کر لیا یہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد کینن فیرر لائف آف کرائسٹ وہ کہتے ہیں کہ مسئل آج جو دو ہزار بائس میں ہم ہے نا دراصل یہ دو ہزار بائس نہیں ہے یہ دو ہزار سولہ ہے چھ سال کی غلطی ہوئی ہے اب آپ تصور کیجئے کہ جس میں سال کی غلطی ہو رہی ہے دن کا کس طرح مائیکل ہارٹ دی ہنڈرڈ انہوں نے لکھا کہ چار سال کی غلطی ہے سب سے بڑی عمام میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں ان کے اس سے پہلے پاپ فرانسس کو سے پہلے ایک پاپ بینیڈک تھے پاپ بینیڈک نے ایک کتاب لکھی ہے جیسوس آف دا نازرت اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر میں اس کا اردو میں ترجمہ کروں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی بقواس بند رکھو جو لوگ یہ کہتے ہو کہ مسیح علیہ السلام پچیس دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام پچیس دسمبر کو پیدا ہونا تو دور ہمیں سال کا بھی نہیں پتا کہ وہ کس سال میں پیدا ہوئے اور یہ ہم نے صرف آئیڈیا اور تہمینیں لگائے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اس سال کو پیدا ہوئے اور یہ اس وقت بھی صورتحال یہی تھی لیکن چونکہ اس وقت اتنا شعور اور فاہم نہیں تھا تو ہم سیلیبریٹ کرتے تھے اور تصور یہی ہوتا تھا کہ آج ہمارا خدا پیدا ہوا تھا آج خدا اور ایک سوال عمومی جو ہے وہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ میری کرسیمس کہنے میں کیا حرصہ بلکل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ اسلام میں آئے ہیں تو ابھی آپ نے جو علم بھی حاصل کیا ماشاءاللہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں since you have seen both sides اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو مسلمان میری کرسیمس کہتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے کیا جانا ہے علیوہ اس میں تو بہت واضح بات ہے یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کیا گرامیٹک پوائنٹ آفیو سے میری کرسیمس کا جو کفریہ کلمات بنتے ہیں گرامیٹک پوائنٹ آفیو سے سکسس ایونٹ کیا اور میں آپ کو کیا کہوں گا کہ آپ نے اس سکسس ایونٹ میں فلان فلان سپیکر کو بلایا انہوں نے یہ بات کی یہ بات بہت اچھی تھی اس پہ مبارک ہو یا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پورے ایونٹ کی اوورال آپ کو بہت جو ہے نا وہ کانگراجلیشن بہت مبارک ہو تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میں آپ کو اس ایونٹ کی مبارک بات دے رہا ہوں جب اس ایونٹ کے اوپر یا اس دن کے اوپر ہم میری کرسمس کہتے ہیں تو ہم ان کے اس عقیدے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو تصور رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جو کہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے آج وہ پیدا ہوا ہے تب جا کے وہ کفریہ کلمات بن جاتے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے اس میں آئمہ نے لکھا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو کسی کفریہ تہوار کے اوپر مبارک بات دیں تو بالکل آپ کسی کو ایسے ہی مبارک بات دے رہے ہیں کہ جس طرح وہ کسی اس کے ساتھ بدکاری کر کے یا وہ سور کو زبا کرے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے حوالے سے واضح انداز میں فرما دیا چونکہ آج یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے برینڈ بن چکا ہوا ہے اس کے ساتھ کاروبار اور جو ہے وہ پیسہ اور انڈرسٹری جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ اٹائچ ہو گئی ہیں تو آج مسلمان اس میں پارٹسپیٹ کرنے میں بالکل ہچکی چاہ نہیں رہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں کا اتنا واضح کول وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دیکھو شام کے لوگوں کو سختی سے منع کرتے ہوئے کہ دیکھو تم اپنے تہواروں کو کھلے عام نہیں مناؤگے اور مسلمانوں کو نصیحت کی کہ ان کے تہواروں میں ان دنوں میں یعنی اس طرح کے تہواروں میں بالکل شرکت نہ کرنا کیونکہ اس روز ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ سورہ کحف کی وہ آیات پڑھیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ مو سے ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے یعنی یہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے یہ ایسی بات مو سے نکال نکال رہے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور ان کے اوپر گر پڑے یعنی ایسی اور ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں میری کرسپس سیلیبریٹ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ہوتا ہی کیا ہے اس میں میں کہتا ہوں کہ یا ٹھیک ہے آپ نے ان کے خوشی میں ان کے غم میں شرکت کرنی ہے نا جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عادت و تماد دری کرنے کے لیے چاہیے جب یہ شادی بیعہ ہوتے ہیں تو ان کی بچی کو کوئی گفت دیجئے اور اس کے سر پر دست شفقت رکھئے کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی عشق شوئی کیجئے تنگی تکلیف پریشانی مجبوری میں ہے آپ کیجئے ٹرکوں کے اوپر یہ جب گرمی میں کوڑا اٹھا رہے ہوتے ہیں اور پسینے سے شرابور ہوتے ہیں جائیے ان کا پسینہ پہنچئے ان کو پانی پلائیے ان کو کھانا کھلائیے سڑکیں یہ جو ہے وہ خاک روب جو سڑکیں صاف کر رہے ہوتے ہیں کبھی اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اپنے سینے کی ایمان کی تھنڈک اس تک پہنچائیے یار بس یہی ایک کام بچائے پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے باقی کاموں میں ہم کہاں چلے جاتے ہیں تو یہ ان کو گلہ ہے تو مجھے یہ شکایت تھی کہ یار یہ آگے پیچھے جو ہے وہ مسلمان بڑی لمبی لمبی تک کرتے ہیں ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی اور ہر جمعہ ہم سنتے تھے کہ اسلام نے یہ کر دیا مسلمانوں نے یہ کر دیا اور جو ہے وہ صحابہ کے واقعہ سنائے جاتے تھے لیکن ہم کہتے تھے کہ یار ہم تو اکثر جو ہے وہ ایسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں کوئی پوچھنے کے لئے بھی نہیں آتا تو یہ کون سے قصے کہانیاں ہمیں سناتے ہیں تو آج وقت ہے ایک میں آپ سے ارز کر دوں بہی بات کہ دنیا کی جتنی اچھی باتیں ہیں نا ان کا انسائیکلوپیڈیا کمپائل ہو چکا ہوا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پر عمل کر کے دکھا ہے اللہ کی قسم لوگ منتظر ہیں آپ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں سے کوئی بیٹا آئے کہاں سے کوئی بائی آئے کہاں سے کوئی بیٹی ہے جو اسلام کی دعوت لے ان کو کفر کی دلدل اور ذلت اور رسوائیوں سے جو ہے وہ ان کو نکال سکے وہ منتظر ہیں آپ کے اللہ کی قسم یہ 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 ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری آخرت کی کامیابی اور کامرانی میں ہمارا بنیادی کردار اس میں اگر نہیں ہوگا سچی بات ہے آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آخرت میں کسی جون نے کسی مائیکل نے میرا گرے بھان پکڑ لیا نا تو میں اسے چھوڑا نہیں سکتا اور وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جی ان کو آپ تو جنت کے پروانے دے رہے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کیا توحید کا پیغام ہم تک پہنچایا اللہ جی یہ last and final statement تھا جو دنیا اور آخرت کی کامیاب اور کامرانی کی زمانت دیتی تھی اللہ جی پوچھئے کہ انہوں نے اس کا پیغام ہم تک پہنچایا خاتم النبیین تھے رسول اللہ رحمت اللہ العالمین تھے ان کے اعصاب مستشرقین نے تو ہم تک پہنچائے ان کے پاس صیرت کی کتابیں تھیں انہوں نے تو کبھی ہمیں نہیں بتایا جتنے کام بھی آپ نے بتایا یہ تو بہت مشکل کام ہے یہ جتنے کام آپ نے بتایا دیکھیں گھر میں درخت لگا لینا ٹھیک ہے اس پہ لائٹس لگانا گفٹس کا احتمام کرنا اور کھانے پکانا ایک دوسرے کو بھیجنا ٹھیک ہے بچے بھی خوش ہیں اور پارٹی کلچر ہے this is quite an easy way to celebrate and spread happiness چونکہ آپ آپ بتا رہے ہیں تو بڑا مشکل ہے اسلام is different and difficult رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ حدیث اوکمہ کالہ فرمایا کہ جنت تو تلواروں کے سائے تلے ہے this is not easy job یہ تو اسلام تو ہمیشہ difficult رہا ہے آپ دیفر سے دیکھیں جس شخص نے کبھی relationship maintain نہ کیا تو وہ easily اپنی محبت شو کرنے کے لیے میری کرسپس ان کے اچھے ایوینٹ پہ کہہ دے گا لیکن جس شخص نے سارا سال help کی ہو اور گھر پڑوسیوں کو جنہیں جو باہر کنپیز میں جہ رہے ہیں یا ایوین جو فریشن سے پاس رہ رہے ہیں ان کو ان کے ساتھ relationship ایک bond رکھو کھانا بھیج جاؤ ان کی خیالات رکھیں تو اگر وہ امریک دیس میں صناب بھی کہے نا تو they were still believe کیا this guy loves us اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں میرا خاندان جنہوں نے میرا بائیکارڈ کر دی ہیں بالکل انہوں نے کہا جو عبدالواری سے بھی ملے گا اس کا بھی بائیکارڈ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کے اکارڈنگ ان سے معاملات کرنے کی توفیق اطاف فرمائی اب میں نے اپنی خاندان میں سب سے پہلی ویلفر اپنے بائیکارڈ کے بعد اپنے خون کا عطیہ کیا تھا جب میری پوپو جان کو ای نیگیٹیو نہیں مل رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں اپنا خون دینے کے لیے تگیار ہوں جب ان کو کہیں سے میسر نہیں آیا تب انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے تو ہمارا خون نہ تو انہوں نے وہاں سے دروازہ کھلا اور ہم نے علاج بھی کروئے اپنے بچیوں کی ایڈوکیشن کے اوپر بھی فوکس کیا اور بہت دل کھول کہ اللہ نے ویلفر خاندان میں کرنے کی توفیق اطاف فرمائی تین سو انسٹھ دن نے اپنی فیملی اپنے خاندان اپنے ریلیٹیوز اپنے متعلقین کے ساتھ ملتا جلتا ہوں ایک دن نہیں ملتا اور وہ کرسمس کا دن ہوتا ہے اور ان کو میرے ساتھ کوئی گلہ نہیں ہے کوئی گلہ نہیں ہوں میرے ابو کو بھی پتا تھا میرے ابو خیر اس دنیا سے اسی حالت میں چلے گئے گفر کی حالت میں میرے ابو کہتے تھے کہ آج کے دن وہ نہیں آئے گا میرے ابو میرے لئے جو الفاظ کہا کرتے تھے میرے لئے وہ سعادت کی بات ہے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک اچھا مسلمان ہے یہ آپ کے تہواروں میں نہیں آئے گا ہاں عام دنوں میں آپ جب صبح و شام دن رات جب بھی بلاؤ گی آئے گا یہ آج کے دن نہیں آئے گا تو جب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی بھائی ہماری ہی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں یہ دھکیا نوز مسلمان ہے یہ جو ہے وہ بہت یہ ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے ان کو کسی کو دکھ درد کا کہتاں دکھ درد یہ نہیں ہے یہ تو وہی جو علی بھائی نے کہا کہ یہ ایزی جوب ہے اور سیلیبریٹ کرنا کیک کھانا چیمپین اچھالنا یہ تو آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن وہ مشکل کام ہم سے ان وہ چائنڈ سیکھولوجس بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سارا سارا بچے کو ٹائم نہ دیا ہو نا اور ریلیشنشپ انٹین نہ کیا ہو تو بچہ کوئی ناجائز خواہش بھی کرے نا کہ ابو مجھے گاڑی چاہیے تو آپ کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ غلط خواہش بھی اس کی مان لیتے ہو کہ یار یہ کیا کہہ گا اب اب محبت نہیں کرتا مجھ سے ٹھیک ہے لیکن جس باپ نے اپنے بچے کو ٹائم دی ہو اس کے ساتھ انویسٹ کی ہو اپنا ٹائم اس کے کام آیا ہو اور اس کے ساتھ ہومورگ کروائے ہو سارا تو تب آپ کسی ناجائز خواہش کا انکار بھی کرو نا بچے کہتا ہے ہاں ابو ٹھیک کہہ رہے کیونکہ انہیں مجھ سے ہی لابز می یہ تو مجھے پتا ہے اس کا بٹ کرسٹینز اگر ہم انہیں جیسے میں بتاہوں ہم آپ کو یہاں پہ یہ جو ایف سکس میں پوری عبادی موجود ہے ہمی سے یعنی کتنے مسلمان ان کے ساتھ پورا اسلام آباد ہے اسلام آباد میں کرسٹینز رہ رہے ہیں بٹ شاید یہ کوئی کبھی ان کے پاس گیا ہو یعنی یہ جو دین یہ تڑا پہنیا کہ کسی مسلمان کسی کافر کو آگ سے کی طرف جا رہا اس کو نکالنا کوئی شخص اگر سامنے کھائی میں جا رہا ہو تو ہم سب اس کی مدد کرتے ہیں بلکہ شخص تو کیا کسی بلی کو کتا کوئی لٹک رہا ہو اور گرنے والا ہم اس کو بچانے کے لیے کرین اور ہیلیکاپٹرز لے آتے ہیں بٹ پورے کی پوری کمیونٹی اور پورے کی پوری دنیا آ کے طرف جا رہی ہے اور وہ گرنے والی ہے اور میں اور آپ آرام سے نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں اور بیٹھ کے انجوائی کر رہے ہیں سب سے بڑی ویل فیر یہ ہے کہ لوگوں کو دوزہ کی آگ سے بچا کر جنت کا سامان فراہم کیا جائے اصل ویل فیر یہ ہے اس وقت انتوہب بھئی انسانیت تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑی ہے ایک بچہ بارش ہو رہی ہے اور وہ بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا آج ہم دعویٰ نہیں کریں گے کہ پیٹا آج تو بارش ہے اور آج کیا فائدہ وہ بچہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا ہو کہتا ہے کہ ٹھیک اب بجان آپ ریسٹ کیجئے بٹ آئی ویل گو بارہ سال کا بچہ ایک سٹرٹیٹ میں نکل جاتا ہے اور ایک دروازہ نظر آتا ہے اور اس میں وہ نوک کرتا ہے دروازہ نہیں کھلتا وہ دوسری بار زور سے نوک کرتا ہے وہ دروازہ نہیں کھلتا تیسری بار وہ اس سے بھی زیادہ سے نوک کرتا ہے اور ایک عورت باہر نکلتا ہے وہ کہتا ہے کہ what's problem with you اس نے ایک اس کا نام تھا سیرات الالجنہ وہ ایک کتابچہ تھا ایک عربی with the translation English وہ اس نے کتابچہ دیا اور کتابچہ دے کے وہ چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد ایک اگلے جمعے میں very next جمعے میں ایک after جمعہ وہ عورت کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں عورتیں مسجدوں میں نہیں آتی لیکن میرا معاملہ کچھ ایسے ہے میں پچھلے ہفتے خودکشی کرنے جا رہی تھی اور خودکشی کرنے کے لیے میرا ہمارے بچے ہمیں جو ہے وہ چھوڑ گئے میرا شوہر انتقال کر گیا میں نے کہا کہ اب تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور میں نے پنکھے کے ساتھ ایک رسی لٹکائی اپنے گلے میں ڈالی تو ایک بار نوک ہوا میں نے کہا کہ سالہ سال سے میرے گھر کوئی نہیں آیا تو آج کون آئے گا دوسری بار ہوا میں نے کہا یہ کون ہے تیسری بار جو آؤ تو میں نے کہا کہ اب یہ کوئی ضرورت مند ہے تو میں نے کہا کہ اس کی ضرورت پوری کر کے پھر خودکشی کر لوگی باہر آئے اس نے مجھے یہ کتابچہ دیا میں نے جب وہ کتابچہ پڑھا تو اس میں پہلی سطر اس کی یہ تھی کہ اس اللہ کی طرف سے جو آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں حیران ہوگی کہ کوئی اس کائنات میں ایسا ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے جب میں نے اس کو پڑھا پڑھتی گئی پڑھتی گئی پڑھتی گئی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اپنا بنا لیا اور اپنا تعرف اپنا علم اپنا عرفان تو میں اس بچے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں کہ جس نے مجھے آخرت کی تباہی اور بربادی سے بچا لیا اور ایک لٹریشر کے ذریعے واللہ ہے میں جب اپنے چھوٹے بانجے بانجیوں کو بتیجیوں کو دیکھتا ہوں اپنے بڑے خاندان کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کب یہ کیسے مسلام قبول کریں گے یعنی ہم تو اپنے کاروبار مکان دکان خاندان کے شکر میں پڑے ہوئے اور ایک عبدالوارس تو اپنے سارے خاندان کے لیے نا کافی ہے ہمیں معاشرے کو ایک اگزیمپل پیش کرنی ہے اور انسانیت جن آپ تصور کیجئے ساڑھے چار عرب لوگ دیار ویٹنگ فور مسلم کہ کہاں سے یہ لوگ آئیں اور اللہ کا عرفان اللہ کا تعرف آخرت کی کامیابی اور کامرانی زلت اور رسوائی جو کفر میں کفر کی دلدل میں ہم مبتلا ہیں کہاں سے کوئی آئے اور ہمیں یہاں سے نکالیں عبدالوارس بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سنیں گے نہیں ہمیں گالیاں دیں گے ہمیں ماریں گے 90% کیسز میں they are very deceptive وہ سنتے ہیں وہ بلکہ آپ کو یعنی کم از کم they listen to you اور وہ سوچتے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ تو ہمارے شیطان نے ہمارے دلوں میں اسے بات ڈالے ہوئے کہ میں بات کروں گا تو بتا نہیں وہ کیا کہے گا مجھے بلیم کر کے ہم ابھی قطر گئے ہوئے تھے تو ورڈ کپ پہ پوری دنیا قطر آئے ہوئے تھی نون مسلم میکسیکن فینس ارجنٹین فینس کینیڈین سب آئے ہوئے تھے وہاں پہ تو ہم جس رات پہنچے اس رات ریسٹ کر کے ہم نے اگلے دن جانا تھا کونیش کے ساتھ کٹانا ایک کٹانا جگہ ہے کٹارا بلکہ کٹارا بیچ ہے اس کے جگہ وہاں پہ ہم ایک پورا سرکل ہے ایسے لمبا سا بزار ہے اور سامنے بیچ ہے ہم نے پارکنگ کی گاڑی کی اور وہ جو سرکل شروع ہو رہا تھا وہ شروع ہوتے ہی نا ان کی قطرین نے بڑا کمال کام کیا اس دفعہ مسجد بنائی ہوئی تھی انہوں نے شروع ہوتے اور وہ بڑی تریڈیشنل قسم کی مسجد تھی اور اس میں قررہ حضرات بھی کمال کے انہوں نے ہائر کیے بلکل ہائر کیوئے تھے اچھا ہوا یہ کہ ہم اس مسجد میں کہے تو ہم مسجد سامنے سے گزرے اور ہم مسجد دیکھتے تو تھی تو وہ ریسنٹ مسجد لیکن انہوں نے بڑا تریڈیشنل انداز میں بنائی ہوئا تھا کہ پرانا آرکیٹیکچر ہے تو لوگ آکے دیکھیں اٹریکٹ ہو اور اس کو نا دیکھیں وزٹ کریں جیسی ہم اس کے سامنے سے گزرنے لگے تو ہم حیران ہو گئے رش دیکھیں خواتین اور مرد نون مسلم سارے نون مسلم وہ کھڑے ہوئے ہیں سٹالز کے باہر اور جو نون مسلم لڑکیاں ہیں وہ ہجاب اور آبائے پہن رہی ہیں اور جو نون مسلم مرد ہیں جن کے شوٹس ہیں وہ ایک چادر سے باندھ رہے ہیں رمال سے باندھ رہے ہیں تاکہ ان کے یہ گھٹیں کور ہو جائیں جیسے ہمارے لنگی ہوتی ہے کچھ خواتین تو نکاب تک کرنی تھیں جو کیوں بیکوز اٹھوز 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 کہ آپ نے مسجد وزٹ کرنی ہے تو آپ کو یہ پہنکے جانا ہے بیکوز اندر ہم گئے سبحاناللہ اندر ہم گئے تو لوگ مسجد دیکھ رہے ہیں ایک خاتون سامنے بیٹھی نہیں تھی وہ ایک گروپ کے سامنے کرسٹینز کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کرنے تھیں اور وہ سورہ مریم کی تلاوت کر رہی ہیں اور وہ لوگ بیٹھ کرنا سن رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کوئی بات کر رہا ہے وہاں کوئی بات کر رہا ہے اور میں کہا یعنی کیا ہا رہا ہے وہ منیجمنٹ والے آگئے وہ ہمارے سیڈنٹس یعنی ہمارے ویڈیوز دیکھ سے تو انہیں کہا تو ہاں بھی آپ لوگ کدھر ہم نے کہا اگر ہم تو آئے تھے ہم نے کہا ایک مقصد تھا کہ نور مسلمز دعوت دینا بہت یہ کیا ہو رہا ہے یہ انہیں تو خود آ رہے ہیں ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں سٹریٹ سے ہوگنا پڑے گا ان کو تو انہیں کہا کہ آپ آئے اچھا انہوں نے پھر ہمیں انگیش کر لیا انہوں نے کہا کہ جو گروپ آئے گا آپ نے اسے بات کرنی ہے اور یقین جانے جو گروپ بھی آ رہا تھا جس سے ہم بات کر رہے تھے وہ یقین جانے ایسے آنکھیں کھلی بھی تھیں ان کی اور وہ حیران تھے اور وہ نا ایسے تھے کہ جس سے ان کو نا لائف کی فلوسفی کسی نے بتا دی اور سارے زندگی ان کی چالیس پچاس سالوں نے ضائع کی ہیں اور یہ کیا بات سننے کیوں مل رہی ہے ان کی اور کچھ لوگ نا ایک خاتون تو مجھے ان کا ایکسپیشن آج تک یاد ہے کپل تھا وہ ایک طرح سے اور ایسے دیکھ رہی ہیں اور وہ بس وہ گم تھی باتوں میں کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں اور پھر وہاں پہ قاری صاحب آئے انہوں نے سورہ توہا پڑھنے شروع کر دی وہ پڑھ رہے ہیں اور وہ لوگ ان کو سن رہے ہیں اور ہم نے ملٹیپل گروپ سے بات کی ملٹیپل گروپ سے they were so receptive and they said کیا سبحان اللہ this is so amazing we love the way you talk to us and we love this message so ہم نے پھر بہار الحمدللہ stall پہلے سے لگے ہوئے تھے تو میں نے کہا یار جتنی چیزیں ہیں ان کو دو literature کم پڑھ گیا اتنے زیادہ literature کم پڑھ گیا اور انہوں نے کہا تو ابھی یار آپ جو آئی رہا ہے ان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ نا فلاں فلاں لینگویجز میں قرآن بھی جائیں کیونکہ فلاں I think Portuguese language میں Portuguese بہت زیادہ آ رہے ہیں fans تو آپ kindly وہ بھیجوائے ہمیں تو I contacted جو میری resources تھے اور سارا تو اور میں حیران تھا یعنی سبحان اللہ کہ even at stadium میں جب ہم میرس دیکھ رہے تھے دو بزرگ میرے سامنے بیٹھے تھے نون مسلم ٹھیک ہے میں ان کو دیکھ رہا ہے میں اپنے بھائیوں سے خورا مال ہوئی اور مسلمان کہا یار انگی لائف پر ان کو کیا مقصد سمجھاتا ہوگا یہ ابھی تک کیوں زندہ ہے یعنی what is the purpose of their life اور سب بھی بات سمجھاتی ہے کہ there is no purpose in their life بس پیسے کمانا اور اپنے انڈیٹینمنٹ پر خرش کرنا اور پھر دوبارہ پیسے کمانا اور پھر اپنی پینے پلانے وہ ایک سائیکل لائف ہے ایک سائیکل گزر ہے otherwise بودھے they feel worthless ان کو کوئی عزت نہیں دیتا اور وہاں پہ وہ اور بس وہ ایک یعنی اپنے آپ کے انڈیٹینمنٹ میں پڑے ہوئے ہیں اگر تو ان کو بتا دینا کہ آپ کی زندگی کے مقصد ہے کیا جنہیں آخر اور دلائل کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ people are walleye waiting اس message کو receive میں آپ سے ارز کروں کہ آپ لوگ تو الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ماں کی کوک میں بحثیت مسلمان آنکھ کھولی اور آپ لوگ کو لوریوں میں دروش شریف اور محوضہ تین محسر آئے میں اگر چودہ سال پہلے اسلام قبول کر کے دو ہزار لوگوں کو اسلام کی طرف لا سکتا ہوں تو آپ لوگ تو سید خاندان میں تو ایک اور بڑے اچھے اعلیٰ آپ کے حسب نصب ہیں اور نسلیں ہیں تو ایک بات رکھ خیال ہے کہ ہمارا ٹائم بھی بہت جو ہے وہ قریب ہو رہا ہے ایک بات کہ اسلام will win with us اور without us لیکن ہم کبھی بھی کامیاب اور کامرہ نہیں ہو سکتے without اسلام اب یہ ہمارے پاس چائز ہے کہ ہم نے اسلام کے ساتھ جیتنا ہے یا اسلام کے بغیر ظلیل و رسوہ ہونا ہے that's very simple exactly اور دیکھیں نا الحمدلللہ آپ نے جو اسلام قبول کیا اور اسلام میں آنے کے بعد جو آپ کو الحمدللہ ایک life کا purpose اور ایک سکون اور خوشی اور محبت مسلمانوں سے میلی الحمدللہ وہ اسلام کے بغیر ممکن نہیں تھا جو مرضی ہم کر لے جتنا مرضی پیسہ کمال لیتے ہیں اور میرا خیال ہے ہمارا جو way of دعویٰ ہے شاید اس میں کمی کتاہی ہے سیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ صرف عیسائیوں کی بات نہیں ہے یہ مسلمانوں کا بھی یہی جو ہے وہ طریقہ ہے میں آپ سے ارز کروں کہ ایک بار میں نیا نیا اسلام قبول کیا اور مسجد کی طرف جا رہا تھا اور دو بچے موبائل کے اوپر وہ سن رہے تھے گانے تو میں ان کے پاس رکا اور میں نے ان سے کہا کہ ویٹا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ جی میں نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا اور اسلام میں میں نے پڑھا کہ میوزک حرام ہے جو مزامیر ہیں گانا بجانا اور ڈولڈ مکہ میوزیکل انسٹرومنٹ تو یہ جائز نہیں ہے تو بیٹا مجھے آپ رہنمائی کریں گے کہ میں نے کہیں غلط پڑھا ہے یا تو انہوں نے کانوں سے اتاری اور کہا کہ بازن ویری سوری آپ نے جو پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے ہم غلط کر رہے ہیں تو مجھے ایک خوصلہ ہوا کیار الحمدللہ اگر ہم اچھے طریقے سے احسن طریقے سے اگر نہ صرف غیر مسلموں میں مسلمانوں میں بھی کام کریں گے تو لوگ بات کو لیتے ہیں بس یہ ہے کہ ہمیں تنقید اور اس طرح کی چیزوں سے بسنا چاہیے اور احسن طریقے سے عدو الہ سبیل ربی قبیل حکمت میرے دو ریکویسٹ یہ ہے کہ جو مسلمان بھائی و بہنے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے دور نہ ہو بس اتنا کم از کم لازمی کیشے گا کہ آپ کے ایکٹ یا آپ کی پارٹیز یا آپ کے گناہوں کی وجہ سے اور ایسی حرکت کی وجہ سے جو کوئی 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 جو 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 آپ کو دیکھ رہے ہیں چاہیے آپ ویسٹ میں ہیں یا پاکستان میں ہیں کوئی مسلمان بھی اسلام سے دور نہ ہو اور کوئی نون مسلم بھی اسلام سے دور نہ ہو تو کم از کم ہم کسی کے گمراہی کا باعث نہ منیں سوا نہیں کر سکتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی حالت میں نہیں کتنی ایسا اور اس کے پیچھے جو کوزز تھیں وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کے سوا نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں اور حال تمہارا یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہو وہاں منت مرادن نظر و نیاز و چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتے ہو ہمیں تم کہتے ہو کہ اسلام میں گانا وجانا فلمیں ڈرامیں سب حرام اور ناجائز ہیں یہ جو گانے بناتے ہیں گانے گاتے ہیں میوزک چلاتے ہیں فلمیں ڈرامیں بنانے والے کام کرنے والے یہ مسلمان نہیں ہیں مجھے کہتے کہ ہمیں تم کہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے سگے بھائیوں سے بھی پردہ کرے گی کیونکہ اسلام میں پردے کا حکم ہے یہ جو معاشرے میں مرد اور عورت کا اختلاط بیڑ بکریوں کی طرح وہ جو ہے وہ ایک دوسرے میں زم ہوتے ہیں عورتیں چوست اور مختصر لباس پہن کے بزاروں میں گوم رہی ہوتی ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں تو مجھے اکثر یہ کہتے رہے کہ جاؤ پہلے اپنے مسلمانوں کو مسلمان کرو ہم عیسائیوں کو بعد میں مسلمان کر لیں اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گی اور واقعی میں کاس ہم ہم مسلمان مسلمان بن جائیں اور جز دن ہم مسلمان مسلمان بن گائنا اور اس دن پوری دنیا بدل جائے گی بس ہمارے چینج ہونے کی دے رہے ہیں ہمارے اسلام کو پیٹس کرنے کی دے رہے ہیں and it's never too late مطلب میں اگر آپ کی طرف دیکھوں مطلب ان کا اور ہمارا جرنی ایک ایسا بندہ جو مسلمان گرانے میں پیدا ہوئے اور ایک ایسا شخص جو کہ حیسائی گرانے میں پیدا ہوئے اس کا جرنی ایسا شخص کا جرنی بہت پیچھے سے سٹارٹ ہوتا ہے مسلمان کی جرنی بہت آگے سے سٹارٹ ہوتا ہے and unfortunately born muslims are way behind than those who convert to islam and excel in learning the deen and application as well one such example mashallah دوسرا علی بھئی ہم نہ اس لیے بھی نہ یعنی ہم جب بھی دعوت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان بنیں نئی لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آپ اچھے مسلمان بنیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو otherwise get out from here اگر ہم غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کے لیے یا ان کے لیے مثال بننے کے لیے نہیں اچھے مسلمان بنیں لیکن خود بھی تو آخرت کی دوزخ کی آگ سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے اقبال اس کو کہتے ہیں اپنے مند میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ہمیں اپنے آپ کو تو دوزخ کی بڑکتی ہوئی عبدی آگ سے بچانا ہے کہ نہیں بچانا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر ہم اچھے مسلمان بنیں تو ہم ایک ایسے آٹو موڈ کے اوپر آ جائیں گے کہ لوگوں کے لیے خود بو خود ہم اگزمپل بن جائیں تو ہم اپنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اچھے مسلمان بن جائیں اور ایون جو اسلام پھیلا ہے نیپال اور ان سائٹس پہ اسلام یعنی دعوت یا شہاد کے تھو یہاں نہیں کہلا مسلم ٹریڈرز آتے تھے انہیں اپنی تجارت کی اور وہ کہتے تھے کہ تمہارا یہ مال ہے یا تم فرزمپل سو دینار کا ہم سے لے رہے تو تو سو نہ دو نائنٹی فائیو زیادہ بکوز اس میں فلاں عیب ہے تم نائنٹی فائیو نہ دو نائنٹی زیادہ تو اس میں فلاں اس میں ڈیفالٹ ہے لوگ نے کہا تم لوگ کون ہو یار کہاں سے آئے جو اپنے مال میں جب جھکتا ہوا بھی انہوں نے دیکھا تو وہ حیران تھے انہوں نے ان کا کانفیڈنس لیول دیکھئے صحابہ کا وہ کہتے تھے کونو مسلونا ہم جیسے بن جاؤ کیا کانفیڈنس تھا وہ کہتے تھے ہم جیسے بن جاؤ کیونکہ ہم اچھے مسلمان ہیں رسول اللہ کے پیروکار ہیں ان کے متبع ہیں تو وہ کہتے تھے کونو مسلونا ہم جیسے بن جاؤ کامیابی اور کامرانی تمہارا جو ہے وہ مقدر بچ جائے گی تو واقعی الحمدللہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھا سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہ ہوگا تب ہی جب اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنی طلب کا اظہار کریں گے اللہ بے طلبوں کو نہیں اطاف فرماتے جب تک ہم اپنی طلب کا اظہار نہیں کریں گے دوسرا آپ دیکھیں کہ ان کے پیش نظر صحابہ اکرام کے پیش نظر ایک احساس تھا اور وہ احساس کہا سے شروع ہوتا ہے یا یوہر رسول بلغ ما انزلائی لیکا من ربی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں تک پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو پہنچا ہے حجت الویدہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا ہوا آپ نے پہنچانے کے لئے کہا کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دی حل بلغ تو تمام صحابہ نے کہا کہ آلو نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ کے رسول کہا کہ اللہ ہم آشہد اے اللہ جی آپ گواہ رہی گا ان تک میں نے پہنچا دیا اب ایک ذمہ داری دی تھی کہ جس کے پیش نظر انہوں نے زندگی بسر کی اور وہ ایک پرفیکٹ مسلم اور پرفیکٹ دائی کے طور پہ وہ کردار ادا کرتے رہے اور وہ تھی کہ اب تمہارے ذمہ ہے کہ جو تم تک پہنچا ہے اب اس کو آگے پہنچانا ہے یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی صحابہ کی قبریں ہمیں ہند میں ملتی ہیں کسی کی سند میں ملتی ہیں کسی کی افریقہ میں ملتی ہیں کسی کی شام میں ایران میں چین میں سین میں یعنی ان تمام اطراف جو ہے وہ لوگ پھیل گئے اور اس جذبے کے تحت کہ رسول اللہ نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ پہنچاؤ ان لوگوں کی طرح جو یہاں پر موجود نہیں ہے تو پھر انہوں نے ساری زندگی اس دعوت و تبلیغ کا جو ہے وہ حق ادا کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا آج ہمیں بھی قرآن و سنت کی جو ہے وہ روشنی میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ جو ہے وہ ایکزسٹ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن یہ یاد رکھ رہا کہ تمہیں اللہ نے منتخب کیا ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاو اور برائی سے روکو یہی تو اسلام کا پیغام ہے اور یہی ہمارے ذمہ اللہ کوئی سچی بات ہے اتنی قربانیاں نہیں ہیں جتنے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے آزمائش میں ڈالا ضرور لیکن اس نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا اور اگر اس نے مجھ سے میرے ماں باپ لے لیے تو امت کے بہترین لوگ دست شفقت کے لیے مجھے عطا فرما دیئے اگر اس نے مجھے ماں باپ بہن بائی بائی اور بہنیں اگر مجھ سے لے لی تو امت کی بہتری نیک صالح جو ہے وہ بہنیں بیٹیاں اور بائی مجھے عطا فرما دیئے آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ علی اور توہہ جیسے جو لوگ ہیں یہ میرے بائی ہیں تو الحمدللہ اور پھر اس پہ بھی ایک کمال یہ ہوا کہ اللہ نے اگر مجھ سے میرے بہن بائی لے کے اچھے بہن بائی عطا فرما دیئے اس کے بعد اس نے مجھے میرے بہن بائی بھی لوٹا دیئے یہ میرے اللہ کا فضل ہے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے جب انسان کوئی قلبانی دیتے ہیں اللہ تعالی اس سے بہتر چیز دیتے ہیں اور شاید وہ بھی واپس عطا کرتے ہیں اور بہتر سے بھی بہترین وطا فرما دیتے ہیں یہ آج کے لیسن ہے جو آپ نے آخر بات کی اللہ تعالی قبول فرمائے اللہ تعالی قبول فرمائے بارک اللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جزائی خیرت اطاف فرمائے اور آپ لوگ کے کام میں اور جو آپ کی ایفرڈز ہیں اس میں بہت برکتیں اطاف فرمائیں بارک اللہ 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 سبحانہ وتعالی محمد سلام ورحمت اللہ